ایک صاحب نے تحریر فرمایا ہے کہ منگنی پر جو وہ رسا ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں خاتون اور مرد کے وہ آپس میں اجابہ قبول کر لیتے ہیں یعنی تیہ کر لیتے ہیں کہ ہم اس بیٹی کی بچے کے ساتھ شادی کریں گے یہ ایک طرح کا وعدہ ہے اس میں نہ کوئی حق مہر ہے نہ کوئی شرع گواہ ہے نہ کچھ اور چیز ہے منگنی ہے خطبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا اصل نکاح تو وہ ہے جو آپ نے بعد میں ذکر فرمایا ہے کہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور پھر ولی اس کا مقرر ہوتا ہے لڑکی طرف سے اجاب ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے قبول ہوتا ہے حق مہر ہوتا ہے اصل نکاح تو وہ ہے لیکن یہ جو پہلا ہے یہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ ہے تعلق ہے اب منگنی میں یہ جو تقریب ہوئی ہے یہ وعدہ ہے اگر شادی نہیں کریں گے تو وعدہ توڑنے کا گناہ ہوگا بے شرطے کے رشتے میں کوئی قباہت نکل آئے تو پھر تو نہیں ہوگا رشتے میں کوئی قباہت نکل آئی اب اس نے وعدہ توڑ دیا اس نے کہا جی اس وقت تو لڑکا ٹھیک تھا اب یہ ایسا ہو گیا اس وقت لڑکی ٹھیک تھا اب یہ معاملہ پیش آ گیا ہے لڑکا اچھا خاصا تھا ہم اپنے بچے کا نکاح یہیں کر رہے تھے وہ کہتے ہیں یہ قبول تھا لیکن جب سے یا چلا گیا ہے امریکہ یا کئی اور چلا گیا ہے تو ابھی آئے گا دس سال بعد ہم اپنی بیٹی کو نہیں بٹھا سکتے اتنے سال وہ اس اہد اور پیمان کو توڑتے ہیں نہیں گناہ کار نہیں ہوگی اس لیے کہ عذر ایسا پیش آ گیا ہے جو واقعی معقول ہے جو درست ہے تو عذر کی بنا پر منگنی کو توڑا جائے گناہ نہیں اور عذر کے بغیر توڑ دیا جائے تو وہ وعدہ توڑنے کا گناہ ملے گا رہ گئی یہ دوسرا نکاح تو یہ نکاح اصل ہوگا اور اگر یہ توڑے گا تو اس کے لیے پھر طلاق ہے کہ وہ ایک طلاق دے اور لڑکی عدد گزارے اور پھر اس کا نکاح ٹوچ جائے گا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دے اور دو سے نہ بڑھے سنت کا طریقہ ایک طلاق دینے کا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاقیں دی تھی جب بھی ایک طلاق دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ حق استعمال نہیں فرمایا سنت دیئے یہ موسیقی